ہمارے پاس مجھو رہے ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ جو ہے نیشنل پارے کے بارے میں اور جو ہے پودوں کے بارے میں وہاں پہ کچھ تفصیلات بتا رہے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا تفصیلات ہیں آپ بٹھ رہے ہیں میرے میں اس سال ایک ہم میگا فنکشن کر رہے ہیں جس کی سربراہی کمیشنر بہاولپور جناب آصف اقبال چوری صاحب کریں گے اس کے تحت یہ پلان کیا گیا ہے کہ ایک دن میں ون گو میں تین لاکھ پودے اس سیول ڈویزن میں ہم لگائیں گومیٹ کی لینڈز کے اوپر اس کے لیے ہم نے ارتھ ورکس وغیرہ سارے ہم نے تیار کرنے ہیں پلانٹنگ سٹاک سارا ہم نے تیار کرنا ہے پروائیڈ کرنا ہے اور کمیشنر صاحب کی کوارڈینیشن کے ساتھ ان کی ہدایت کے مطابق ان میں انجیوز سکولز کالجز ان کے جو طلبہ ہیں وہ شرکت کریں گے اور ایک دن میں تین لاکھ پودے ہم لگانے کا حدب پورا کریں گے یہ اس سرکل میں پوری سیول ڈویزن میں یہ ایک ریکارڈ ہوگا جو اس سے پہلے کبھی نہیں بنایا گیا تو اس کے لیے چھ مارچ کا دن ہم نے تیہ کیا ہے کمیشنر صاحب کی اپروول سے تو اس میں ہمارا جو پلان ہے لال سوارا نیشنل پارک میں ہم لگائیں گے ایک لاکھ پچیس ہزار پودے جس کے لیے ساری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور بہاول نگر میں ہم نیرو کے کنارے اور بہاول نگر پلانٹیشن میں پچاس ہزار پودے لگائیں گے ایک ہی دن میں جس کی بھی تیاریاں ہماری مکمل ہیں اور اس کے بعد سیونٹی فائک تھوزنڈ پچھتی ہزار پودے ہم لگائیں گے کاسیں والا پلانٹیشن میں جو کہ رحم یار خان فارسٹوین کے انڈر آتا ہے اور یہ بہاول پر سے نزدیک ترین ہماری جو پلانٹیشن ہے بہاول پر پلانٹیشن جیسے پرانے زمانے میں سمہ سٹھا جنگل بھی کہا جاتا تھا یہاں پہ بھی پچاس ہزار پودے لگانے کا ہمارا پلان مکمل ہو چکا ہے تھوڑی بہت تیاری یہاں پہ جاری ہے تو یہ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں تمام جگہوں پہ ایک ہی گو کے ساتھ یہ پلانٹنگ کا کام شروع کیا جائے گا جس میں ماسز لوگ سارے اس میں حصہ لیں گے اور پوری سیول ڈویزن کی جو حکومتی مچینریہ وہ ہمارا ساتھ دے گی اور ہم فارج دپارٹمنٹ پودوں کا رینج ارتھ ورک سارے جو انسامات ہیں وہ ہم کریں گے تو اس کے لیے یہ ایک ریکارڈ ایک پلانٹنگ ہوگا یہ سارا کام ٹین بلین ٹری سنامی پروگرام کے تحت ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ صدرن پنجاب میں یہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا اپنے لیے اور انشاءاللہ تعالی یہ پروینشل لیول پہ اور پاکستان لیول پہ ایک بہت بڑا بریک تھرہ ہوگا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم پہ سارے کوارڈینیٹڈ ایفرٹس کے ساتھ ہم پودے لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کو اچھیف کریں گے اور بھی کوئی ہے جو پروگرام وہ بھی آپ بتانے پر جی اس کے ساتھ ہمارا اس سال کا جو ٹری پلانٹنگ کا ہمارے گورنمنٹ لینڈز کے اوپر جو ہمارا پلان ہے وہ فائی ملین ٹریز ہیں جو ہم نے لگانے آئے ہیں فائی ملین ٹریز میں ہمارے تین کمپوننٹس ہیں ایک کمپوننٹ ہمارا نیری پانی کے اوپر جو ہمارے جنگلات ہیں جو ایک روٹین کے تحت لگائے جاتے ہیں اور مچورٹی کے ٹائم پہ ان کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے ریونو لیا جاتا ہے دوسرا کچھ ایسے ایریاز ہیں جو کمانڈیبل نہیں ہیں اور وہاں پہ ہم نیا طریقہ ایڈاپٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ڈیزرٹ کی شکل میں نہ چھوڑا جائے وہاں پہ ہینڈ وارٹنگ کی جائے ہم جو ٹپاس اور ہائی لائنگ ایریاز ہیں ان کے نزدیک پانی کا ریمنٹ کریں گے جو کہ پانٹس کی صورت میں چھوٹے چھوٹے پانٹس بنائے جائیں گے انڈگرونڈ وارٹر ٹیپ کیا جائے گا چھوٹے چھوٹے پیٹر انجنز لگائے جائیں گے وہ تو پانی کو ایکسٹیکٹ کر کے ہم ہینڈ وارٹنگ کے ذریعے اپنے بلینک ایریاز کو ریسٹاک کریں گے نیروں کے کنارے عرصہ دراز سے کوئی ایسا پلانٹنگ کا کام نہیں ہوا صرف پروٹیکشن کا کام کیا جاتا رہا ہے تو نیروں کے کنارے بھی ہمارے انشاءاللہ 26 لاح کے قریب ہوتے ہم لگائیں گے یہ سارا کام تینوں ازلا میں جاری ہے ارتھ ورکس اپنے تکمیلی مراحل میں ہیں اور پرچیزز پروکیورمنٹس ساری ان پروسس اور کچھ ہو گئی ہیں کچھ ہو رہی ہیں اور یہ ہم ٹارگٹ ہیں ٹین بلیٹری کے تحت یہ بڑے ٹارگٹس ہیں پانچ ملین کی ایوریج کے ساتھ ہم انشاءاللہ پانچ سالوں میں سولہ ملین کو دے ہم لگائیں گے